لے کے ایک بڑا بوال دیکھنے کو ملا یہاں پہ جمبو کشمیر کے نوجوان اوٹسائیڈ دا سٹیٹ جا کے جب ان کو اوٹسائیڈ دا یوٹی میں جا کے الگ سٹیٹس میں اپنے اگزام دینے پڑے وہیں بڑی رہا جو ہے گورنمنٹ دوارہ دی گئی کہ ان کو ریاہ دی گئی کہ اب کی بار ایڈمیشنز ملے گی لیکن ابھی بھی اسمنجس برقرار ہے یوہ کیا سوچتے ہیں سی اوٹی کے اگزام کے بعد ایڈمیشن کو لے کے بات چیت کرنے کے لیے مانک جی ہمارے ساتھ ہیں بتا دوں آپ کو کی پلٹیکل پارٹی سے بھی تعلقات رکھتے ہیں لیکن ایکٹیو ہیں یوہوں کی سوچ کو یوہوں کے مدے کو آگے رکھنے کے لیے مانک جی کیا سوچتے ہیں آپ سی اوٹی کے اگزام کو لے کے اور کیا دکتہ آرن پڑی اب کی بار کی آپ کو اس کے لیے پریس بارتا اور میڈیا میں بات رکھنے پڑ رہی ہے سب سے پہلے پنکج آپ کے سبھی جنہیں بھی میڈیا کے ویورٹ چینلز ہیں ویورٹس ہیں ان کو میرا نمشکار آداب سسری اکال آپ نے بات کی سی اوٹی کا مسئلہ آپ نے ہمیں کور کیا تھا ڈیو کوم آفیس کے باہر جب ہم نے میورینڈم دیا تھا فرس ڈے سے ہم جو روڈ پہ پروٹسٹ کر رہے تھے کہ جو جمہو کا یوہ ہے اس کو باہر جانا پڑا پیپر دینے کے لیے آپ نے دیکھا کس پرکار سے باہر سے ویجوالز بھی آئے تھے ہمارے یہاں کے چھاتر ہمارے یہاں کے بہنیں جو باہر جا کے رات کو سڑکوں پہ سوئے اور پرشاسن جو تھا ٹس سے مس نہیں ہوا بار بار ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی اس کی پروٹسٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن نکالی پرینسپل سیکٹری دوارہ کہ جو بچے سی یو ایٹی کا اگزام نہیں دے سکے وہ اب ان کو یونیورسٹیز اور کالیجز اپنے لیول پر انمیشن دیں گے اب آپ جانتے ہیں سی یو ایٹی کا رزلٹ آئے اس آرڈر سے اس سٹیڈمنٹ سے آپ خفا ہیں دیکھئے اب سی یو ایٹی کا رزلٹ آئے ہوئے چار پانچ دن ہو گئے اب جنہوں نے پیپر دیئے ان کے کوئی ان کو پتہ نہیں ایڈمیشن پروسس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور رہی بات ان کی جنہوں نے اگزام نہیں دیا ان کا تو دور دور تک کوئی آتا پتہ ہے گورنمنٹ نے تو کہا ایڈمیشن ہوگی پھر کیا ایڈمیشن مل رہی چار دن ہوگے رزلٹ آئے ہو اور ایڈمیشن پروسس کا کوئی آتا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایڈمیشن کیسے ہوگی کیسے نہیں آپ دیکھیں اتنی گرمی میں سٹوڈنٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ یونیورسٹیز میں اور کالیجز میں دربدر ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن دو لیکن ان کو ایڈمیشن پروسس کا ہی نہیں پتہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے دپارمنٹ کا سی کلسٹر کی پروسس کے پاس جاؤ وہ بولتے ہیں اوپر والوں کو پتہ ہوگا آپ اوپر والے پتہ نہیں اوپر ہیں کہاں ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتہ اوپر والے کو ہونا ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم نے ایڈمیشن کیسے دینے ہیں بچے کو سٹوڈنٹ جو ہے دربدر ہو رہا ہے خاص کر جمہو کا میں یوہ کی بات کروں میں ال جی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمہو کی گولی جنتہ کا آخر کیا قصور ہے کہ آپ جو سٹوڈنٹ کو دربدر کر رہے ہیں آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ فیور میں تو ال جی صاحب کا بیان ہے نا آپ ال جی صاحب کو بیچ ملا کے بیان تو فیور میں ہے دیکھئے بیان فیور میں ہو تو جب تک وہ implement نہیں اس بیان کو کیا کرنا ہم نے ایسے تو ال جی صاحب کہا دیں کہ ہم نوکریاں دے دیں گے آپ کو پتہ گرام انتری صاحب نے بھی کہا تھا کہ نوکریاں آ جائیں گی یہاں پہ دودھ کی ندیاں بہیں گی لیکن آپ کو کہیں دیکھیں دودھ کی ندیاں پانی اٹھائیس ہزار کو بولا کہ ہنوکریاں دیں گے کہاں پہ دیں ہیں وہ گراؤنڈ پہ بھی تو دکھائیے چلیئے اس مسئلے بعد لیکن سی ایوٹی میں کیا یونیورسٹیس کیا کہتی ہیں ہم کچھ نہیں یونیورسٹیس کو خود نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ جنہوں نے سی ایوٹی کا پیپر دیا ان کو ایڈمیشن کیسے دینی ہے اور جنہوں نے نہیں دیا ان کو تو رہنے دیجئے اب ہماری ڈیمانڈ جو ہم اس چیز کے لیے بول رہے ہیں کہ جو سی ایوٹی کا بچہ جس نے پیپر دیا ہے وہ ایڈمیشن لے لے گا اب سپوس کر لو کسی بچے نے نائیٹی فائی پرسنٹ ٹوالتھ میں مارک سکور کیے اب اس نے سی ایوٹی کا ایگزام نہیں دیا اس نے تو ایڈمیشن لے نہیں ہے اب کل کو یہ نہ ہو کہ سیٹ فول ہو جائے سی ایوٹی والے کو سیڈ مل جائے اور یہ نائیٹی فائی والا بچارہ رہا ہے جو اس کو اپنی مرجی کے سبجیکٹ نہ ملے یہ بیدواب جو ہے جمہوں کے چھاتر کے ساتھ ہم برداشت نہیں کریں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں پہلے بھی آئے تھے پہلے آئے تھے تب بھی آرڈر انہوں نے آرڈر آیا آرڈر آیا لیکن اس کو اب دیکھا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا رہا اگر ایسا ہواوں کے ساتھ ہوا اگر بچوں کا ایمپلیمنٹ نہیں ملی تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے ایمپلیمنٹ تو ملے گی یہ سٹیٹمنٹ ہے اب یونیورسٹری یونیورسٹری نہیں انیشیٹیو لے رہی تو قصور یونیورسٹری ایمپلیمنٹ ملے گی ہم مانتے ہیں ایمپلیمنٹ ملے گی ہماری میئے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بچہ جس نے سیئیوٹی نہیں دیا نائیٹی فائیف اگر نائیٹی فور پرسنٹ سیکیور کر رہا ہے اگر اس کو اپنی مرضی کے سبجیکٹ نہیں ملے جمعوں میں تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں اب نیا معاملہ جو ہے جہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو ایمپلیمنٹ تو ملے لیکن ان کے مرضی کے سبجیکٹ بھی ملنے چاہیے اور اس میں یہ بھی دھیان رکھا جا رہا ہے کہ چاہے اس نے ایمپلیمنٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو کیا آپ اس بات سے سہمہتی رکھتے ہیں اور کیا سچ میں یونیورسٹری کو ماننے کیا سچ میں نہیں پتا اور لگاتار سٹوڈنٹس کے فون کالز پہ فون کالز آ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیے ہم یونیورسٹری میں جاتے ہیں کوئی پروفیسر بولتا ہے دین کے پاس جاؤ کوئی بولتا ہے ریجسٹرار کے پاس جاؤ کسی کو پتہ نہیں ہے میں ہائر ایڈیوکیشن سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ جرور اس مددے کے اوپر سنگیان لیں اور کیوں بچے جو ہیں دربدر بٹک رہے ہیں ون وینڈو سسٹم ہونا چاہیے یہاں سے ان کو جانکاری ملے کہ ایڈیوکیشن پروسس کیا ہے اور سچ میں گرمی کافی زیادہ ہے امس کافی زیادہ ہے گھر سے باہر نکلنا ماتا پتہ کے ساتھ آنا اور اس کے بعد اگر اپنے فیوچر کیلئے ایڈیوکیشنز لینی ہے اور ایڈیوکیشن کا بھی پتہ نہ چلے تو کہیں نہ کہیں چنتہ کا وشہ ہے جہاں سرکار نے ایک طرف بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سب کو ایڈیوکیشن ملے گی وہیں دوسری طرف ایڈیوکیشن پروسس کیسے ہوگا نوجوان جائیے کہنا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک ہی نے کوئی جانکاری نہیں ہے اور کئی نہ کئی نوجوان دھر بڑھ بٹک رہا ہے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہر بار صرف پروٹیسٹ کریں ہائے ہائے کریں روڈ پہ آئیں تب جا کے فیصلے لیے جائیں خود بھی فیصلے لیے جا سکتے ہیں اور اس میں بھی یونیورسٹیز کا بڑا رول ہے کہ باہر آئیں اور اس کے اوپر بات چیت رکھیں اور کس طریقے سے کیا پروسس ہے اڈمیشنز کا سی یو ٹی کی جس نے دیا ہے جس نے نہیں دیا ہے کیسے سیلیکشنز ہوگی اس کے اوپر بھی جو ہے پبلک پلیٹ فارم پر بات رکھیں اپنی پہلے گو رائے ضروری کمنٹ سیکشن میں رکھیں گے ویڈیو سے لائک وشیر کرنا نہ بولی گئے جنرلی گرجن وشیر کے ساتھ میں پنکر کنی پہلے گئے چاہیے